بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے سننے والے کسان بھائی موشی پال دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاکوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بھیسوں کی ایک ایسی عجیب و غریب نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ لوگوں میں سے پہلے کافی کم لوگوں نے دیکھی ہوگی ہم جانیں گے کہ یہ نسل کہاں پر پائی جاتی ہے اس کی پہچان خوبیاں ہسٹی اور دودھ کی پیداوار کتنی ہے اور اگر کسی نے یہ لینی ہو تو کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف دوستوں بیسوں کی اس نسل کو پندرپوری بھینس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پانی کی بیسوں کی ایک ہندوستانی نسل ہے جو کہ سولاپر، کولاپر، ستارہ اور سانگلی کے سوکھے شیطروں میں پائی جاتی ہے بیسوں کی اس نسل کو اس کا نام مہراشترا اسٹیٹ کے زلہ سولاپر کے قصبے پندرپور سے دیا گیا ہے اور اسے دھارواری بھینس بھی کہا جاتا ہے اس نسل میں ایک سے بڑھ کر ایک دودھ دینے والی بھینسیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کا دودھ نکالے میں تیس سے چالیس منٹ کا سمیں لگ جاتا ہے کیونکہ اس کا دودھ وقفے وقفے سے نکالا جاتا ہے اور زیادہ تر اس نسل کو دودھ کی پیداوار کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے دوستوں اگر اس کی پہچان کی بات کریں تو اس نسل کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ ان بیسوں کی سب سے بڑی پہچان ان کے تلوار کے جیسے دکھنے والے لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں جن کی کل لمبائی چالیس سے پچاس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کے کندھوں کی سائز سے بھی آگے چلے جاتے ہیں ان میں تین طرح کے سینگ پائے جاتے ہیں ایک جو پیشے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے پیشے کی طرف جا کر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جبکہ تیسرے پیشے کی طرف جا کر نیچے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں رنگت کی بات کریں تو عام طور پر ان بھیسوں میں کالا سیاہ رنگ ہوتا ہے لیکن کبھی کبار ان کے چہرے پونش اور ٹانگوں کے اوپر سفید نشانات آ جاتے ہیں ان میں جو ناک ہوتی ہے وہ بیچ میں سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جبکہ ان میں لمبا چہرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چھوٹے کان پائے جاتے ہیں اور یہ بھیس لمبی چوڑی اور مضبوط جسامت کی حامل ہوتی ہے اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کریں تو عام طور پر یہ نسل چالیس سے پینتالیس ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی عوست پیداوار کی بات کریں تو یہ روزانہ پندرہ سے بیس کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں چار سے پانچ پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور اس کے دودھ دینے کا دھورانیاں تین سو پچاس سے چار سو تیس دنوں تک ہوتا ہے تو یہ تھی اس نسل کی پہچان اور خوبیاں اب جانتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں اور یہ کہاں پر ملتی ہے قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت اس کی کوالڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے لیکن اس کی جو عام قیمت ہوتی ہے وہ ہندوستانی روپیز کے حساب سے اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ہوتی ہے اور اس نسل کی جو سب سے مہنگی سے بینگی بینس ہوتی ہے وہ تین سے ساڑھے تین لاکھ تک سیل ہوتی ہے اور اگر یہ کسی نے لینی ہے تو آپ سولہ پر کنڈر پر اور مارہشٹا کے مختلف علاقوں میں جو منڈیاں لگتی ہے وہاں سے آپ کو یہ بینس بہ آسانی مل جائے گی کیونکہ یہ اس کا آباہی علاقہ ہوتا ہے ان علاقوں میں آپ کو اس نسل کی پیور بینس مل جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی جلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور جلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ